نمسکار دوستوں میں یوگیس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اور آپ کا مطر آج پھر کچھ اچھی سی جانگاریاں دے کر آپ کے نام میں آجی رہا ہوں جو کی سوستے سے سمبندیت ہے دیکھیں دھرتی پہ پہلا چکھے نیروگی کائا اگر آپ کی کائا نیروگ ہے سوست ہے آپ تو یہ لگائیے کہ آپ کو ہر چیز میں من لگے گا اگر آپ سوست نہیں ہیں شریر سے ٹھیک نہیں ہیں اور پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہے وہ نشطی طور پر ایک بات کا دھیان رکھے گا کہ وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے آپ کا اگر آپ ان چیزوں کو دھیان نہیں دیں گے تو نشطی طور پر آپ جندگی پر پیسے پیچھے بھاگئے ٹیکن پیسہ چلا جائے گا اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے تو سب سے بڑا سکھ ہے نیروگی کائا دوزہ سکھ گھر میں ہویا ہے تیزہ سکھ سلیکشنل ناری چوتھا سکھ ہے میں آپ کو پھر بتاؤں گا اس سے پہلے سب سے پہلے ہم پہلے سکھی بات کرتے ہیں جب بات ہی ہو رہی ہے تو میڈیکل سائنس پہ کچھ بات کرتے ہیں جو کی آپ کو روز دین چریہ میں اپنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس وجہ اس بات پہ میری پہ گور کریں گے دھیان کریں گے اور نشطی طور پر ہی اپنی دین چریہ میں ان چیزوں کو سامل کر لیں کر لیں گے میں آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں آج سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہمارا سریر ہے جو کی سارا جس میں سیونٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے باقی منرلز ہوتے ہیں اور جو بھی یہ ہے یہ اسی پہ آدھاری تو ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی کر یہ کرتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں ایون ہماری ہڈیوں میں بھی تیس پرسنٹ تک پانی ہوتا ہے باقی کیلچیم فاسپورس اور منرلز ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو انہی کے بارے میں تھوڑا سا چرچا کروں گا پانچ سات منٹ آپ کی لوں گا چلو دیکھتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا میں تو یہی کام نہیں کر رہتا ہوں باقی مجھے اتنا کوئی زیادہ سا وہ پتا ہے نہیں جہاں سے پڑا ہے کیونکہ میں پڑتا رہتا ہوں تو میرے سامنے جو فیکٹ آتے ہیں میں ان فیکٹ کے دورا نہیں بات کرتا ہوں دیکھئے گا اس میں ایوروید میں بھی اس کا خوب بچے سے جکرہ کیا ہے اور اور سب کیا ہے جب ستر پرتی سات پانی ہے تو اس کو مینٹین کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ یہ جو نیچر ہے نیچر کے ساتھ اگر ہم ٹائی اپ نہیں کریں گے تو نیچی طور پر ہم بیمار ہو جائیں گے بیماریوں کے مین کارن کیا ہے مین لکشن کیا ہے جب شریر میں تیس پرسنٹ تو ہڈیو میں پانی ہوتا ہے اور باقی جو خون ہوتا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے باقی منرلز وغیرہ کا کام کرتے ہیں جب ہم پانی پورا چھترے سے شریر میں نہیں پیتے ہیں تو اسے آپ کو بیماریاں لگتی ہیں کافی ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کے نہ پینے سے جیسے سٹون ہو جاتا ہے سوگر ہو جاتی ہے سارے ملب سسٹم کیسے رکھتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں وہ کو آج میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو دوستو ایک بار تھوڑا سا پلیز گھور کر کے دیکھے گا پورا انتک ویڈیو کو دیکھے گا پانچے منٹ کا ہے دیکھئے ہمارے شریر میں میں نے پہلے ہی بتا دیا ستر پرسنٹ پانی ہے اور ہڈیو میں تیس پرسنٹ پانی ہوتا ہے ہمارا جو خون ہوتا ہے اور جو بھی ہم بھوجن کرتے ہیں نیوٹریشن نیوٹریٹینٹ وغیرہ جو لیتے ہیں لے کر لے کر جاتا وہ شریر میں سارا کام پانی ہی کرتا ہے جو بلڈ کے تھوڑ ہمارے ہارٹ اس کو پمپنگ کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو دوستو یہ میں آپ کو یہ میں پہلے بھی بتانا چاہ رہا تھا لیکن اب میں بتا دیتا ہوں کی سارا کام شریر کرتا ہے شریر میں بلڈ کرتا ہے ایک ٹرانس پورٹ ہوتی ہے جیسے سارے چیزوں کو ہم واہنوں سے ادھر ادھر پہنچاتے ہیں ویسے ہی شریر میں یہ پہنچتا ہے اور ٹرانس پورٹ کا کام کرتا ہے جو کی پہنچ سکتا تو ہوتے جتنے بھی شریر میں وہ سارے لے کے لے کے جاتا ہے اور اس میں ستر پرسنٹ پانی ہوتا ہے خون کے اندر اور ساری بیوستہ خراب ہو جاتی ہے جب وہ پانی ہمیں اچھی طرح پوری ماترہ میں نہیں ملتا ہے تو ہم شریر سے جتنا بھی پانی باہار نکالتے ہیں وہ قریباً قریباً دو سے ڈھائی لیٹر ڈیلی پانی ہم باہر نکال دیتے ہیں جیس کی پورٹی کے لیے ہمیں دو سے ڈھائی لیٹر پانی کم سے کم ڈھائی لیٹر پانی تو گرمیوں میں پینہ ہی پینہ چاہیے تین ہو جائے تو اچھا ہے اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ پسینہ بھی آتا ہے اور یہ لگائیے کی آپ کا پسینے کے علاوہ مل ہے موتر ہے اور کھانے پینے میں جیسے بھی ہے اور جو سریر کی ضرورتیں ہیں اس میں کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جس میں منرل بھی ہوتا ہے دوستوں اور اس کے اگر سریر میں اس کی کمی ہو جائے تو اس سے سوگر کا بڑھنا کیسٹرول کا بڑھنا یورک ایسیڈ وغیرہ کا بڑھنا یہ لاجمی ہے جس سے یہ چھرمے درد وغیرہ بھی ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی سمشہ ہے گمبی سمشہ ہے جو عام جن کو ہے اور اس کا بس یہی کارن ہے یورک ایسیڈ بھی بڑھ جاتا ہے ہارا جو کارن ہے خون گندہ ہو جاتا ہے پانی ہماری سریر کے لیے بہت ہی ضرور یہ اس کی سواست یہ ہمیں سواست رکھتا ہے سواست رکھنے میں اس کی بہت مہتپون ہے جو بھی ہم بھوجن کرتے ہیں پچاتے ہیں جو پچھتا ہے وہ سریر میں پچھ جاتا ہے وہ سریر میں خون کے دوارہ ٹرانسپورٹ ہوگے پوسکتا تو چلے جاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اور کیا نام ہے آپ کا ایسیڈیٹی کے ساتھ ساتھ بچا ہوا جو سول ہوتا ہے ٹیکنیکل بھاجہ میں میڈیکل کی بھاجہ میں سول بولتے ہیں وہ سریر میں کہیں نہ کہیں کاف بل گم وغیرہ انٹی اکسیڈینٹ وغیرہ کر کے رہ جاتا ہے جو کی پورے سریر میں نہیں جا پاتے اور سیر درد بن جاتا ہے گیس بکارات دیا ہو جاتے ہیں بھوجن اتنا ہی لیں بھوجن کتنا کریں سب سے بڑی بات ہے کہ ڈائیٹ کتنی لیں بھوجن اتنا ہی لیں جو ہمارا سریر مانگ راج ڈیمانڈ ہو اور وہ پچ جائے زیادہ بھوجن لیں گے تو وہ پچے گا نہیں سریر میں اور نہ پچا ہوا بھوجن سر میں درد بھی کرے گا اور سریر میں بھی دیکھتے لاکھوں دیکھتے پیدا کر دے گا تو دوستو میں آپ کو بتانے کوشش کرتا ہوں شریر میں شریر کے اندر سے بچا ہوا عمل موطر بھار نکلتا ہے صبح میں اور اس کے بعد بچا ہوا ویسٹ میٹرل ہے جیسے بھار نکل جانا چاہیے صبح صبح تو اس کی کیا پرتکریہ ہے جیسے چوبیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے وہ آٹھ آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں جو آٹھ آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں وہ تین یہ کیا نام ہے تین حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یہ لگائیے کہ تین رات کو بارہ بجے سے آٹھ بجے تک کیا ہوتا ہے اپنا سریر کیا کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے تو وہ پچھن کریا میں لگ جاتا ہے جو بھی ہم نے کھایا ہے اس کو پچھا کے ان کے منڈل اور پہنچ سکتا تو نکال کے سریر میں پہنچا دیتا ہے یہ کاریہ ہوتا ہے رات کے آٹھ بجے سے بارہ بجے تک پھر بارہ پھر رات کے آٹھ بجے سے چار بجے تک کا پوسٹن کا کاریہ ہوتا ہے جو بھی ہم نے پتا ہے جو بھی ہم نے لیا ہے اس کو پھر سریر میں ٹرانسپورٹ کر کے جس کو جیتری جورت ہے بھائی وہ ہاں پہنچا دیا جاتا ہے یہ کام برین کا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا سریر کو ہوا کی جورت ہے اس کے لئے آپ کو یہ کہنے کی یا سننے کی کوئی آپ شکتہ نہیں ہے مطر مطروں میں بتا دیتا ہوں جو یہ سبیرے چار بجے سے لے کے دن کے بارہ بجے تک کا سمیں ہوتا ہے سریر سے گند کی باہر نکالنے نکالنے کا کام ہوتا ہے جیسے جو بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں جو ہم نے پتایا ہے جو بھی دن کا کام کیا ہے وہ سریر سے باہر نکلنا ہوتا ہے سب گندہ ہوتا ہے آکھوں میں ڈھیڑ ہوتی ہے موہ میں بھی گندگی ہوتی ہے رات کا بچا ہوا جو سریر میں سول ہے پوسکتوں کے بعد وہ بھی اور یورین بھی صبح زیادہ آتا ہے یورین سارے رات کا جو فلٹر ہو گیا وہ رہتا ہے تو جو ہماری لیزی نیس ہوتی ہے جو سو رہے ہوتے اس ٹائم یہ کاریہ ہوتا ہے تو اس کو صبح نکالنا ضروری ہے اگر یہ سریر میں بچا یہ سریر میں بچا ہے تو نشطی طور پر آپ کا سریر فسا وہیں پہ بیماریوں کا آنا چال ہو گیا تیہ ہو گیا سو پرسنٹ ہو گیا تو اس کے لیے نا یہ نکالنا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے صبح اٹھ کے کم سے کم آپ کو عادت نہیں ہے تو دو گلاس پانی تو پینہ ہی پینہ آپ نے دو گلاس پانی کا سیون کرے اس کے بعد آپ مل کے لیے یا سوچ کے لیے جائے اور سوچ عادی سے نیوریت ہوئے پھر اس کے بعد پھر پانی لے سوچ وغیرہ سے نیوریت ہو گئے کم سے کم ایک گلاس پانی یا تو گرم بھی پی سکتے ہیں آپ صبح صبح ڈیلی صبح صبح آپ نے کیا کرنا ہے پانی پانی لینا ہے چائے نہیں لینا ہے چائے تو بلکل بند ہو سکے تو بند کر دیں کیونکہ چائے ایسی ڈیٹی بناتی ہے اور اس کا میرے خیال سے کوئی سریر میں کوئی کام بھی نہیں ہے چائے کا نہ کوئی وہ ہے کی زیادہ زیادہ تو چائے لینے کے بجائے ہم نیمبو لے سکتے ہیں نیمبو پانی لے سکتے ہیں نیمبو پانی بہت ہی اچھا ہوتا ہے جیسے نیمبو ویٹامین سی کی کمی سی ہوتا ہے اس میں جو کی سریر کے لیے بہت ہی فلدائک ہوتا ہے اور روچک ستیتی میں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی اپنی سریر میں ویٹامین سی کی پورتی تو کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ روگوں سے لڑنے کی جو اپنی وہ ہے طاقت اس کو بھی بڑھا دیتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے یہ کی جو خون ہے خون کو اچھی طرح سے ساپ کرتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا اکشیڈینٹ ہوتا ہے جو کی جو بوڈی میں سریر میں جو بینا پچھا ہوا ہے جو ایسا میٹریل رہتا ہے اس کو بھار نکالنے میں بہت مدد کرتا ہے ہو سکے تو یا تو سید پانی میں ملا کر تھوڑا سا دو تین بوند ایک گلاس پانی میں ضرور لے سکتے ہیں ہاں دو بوند ایک بوند جتنا آپ کو اچھا لگے یہ تو رہا صبح کا دن چاہیے اس کے بعد آپ کیا کرے کہ کھانے میں کیا کھائیں گے صبح صبح ہلکا فلکا ناستہ میں تو کم ہوں گا ناستہ نہ ہی لے سیلٹ لے یا جو بھی سیزنیول فروٹ ہے وہ جیادہ 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 کم سے کم ایک دو یا کھائیں اور خون سارا پانی پیئیں صبح صبح بارہ بجے تک ہو سکے تو ڈیڑھ سے ڈیڑھ لیٹر تک دو لیٹر تک پانی پیئیں ڈیڑھ تو کم سے کم پیئیں ہی پیئیں وہ آپ کے لیے بلکل آپ کے سکین پہ گلو آ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ بھائی سارا کھایا پیا سب کچھ پچ رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اچھے سے تو آپ کو ڈیچی طور پر لگے گا تو جب بارہ سے آٹھ بجے تک سوریہ ہماری پیٹ پہ آ جاتا ہے تب ہمیں کھانا کھانا چاہیے کیونکہ سوریہ سے جو اینرڈی ملتی ہے جو گرمی ملتی ہے وہ اس فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں بھوجن کو پچھن کرنے کے لیے بہت ہی روچک کاریہ کرتی ہے اور جلدی سے جلدی اس کو پچھا دیتی ہے تو یہ چیار گھنٹے کا جو کاریہ ہے یہ شام تک ہوتا ہے سات سے آٹھ بجے تک میکشموم ہوتا ہے ہمیں ڈینر بھی سات سے آٹھ بجے لے کر سو جانا چاہیے جیادہ رات لیٹ ٹائٹ کو نہیں کانا چاہیے کیونکہ اس سمیں سے ہماری بوڈی اس چیز کے لیے لوگ نہیں کرتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں جی لنچ ہو گیا ڈینر ہو گیا آپ کا سب اس کے بعد کیا کہتا ہے ڈینر لے لینا چاہیے سب گندہ ہو جاتا ہے جو ملموں جو صبح کا بتا دیا میں نے آپ کو اس سے کیا سمجھا ہوتی ہے پانی اگر کم لیتے ہیں تو اس سے سمجھا گیا ہوتی ہے دوستو سمجھا گیا ہوتی ہے پہلی سمجھا ہوتی ہے کہ بال گینے لگ جاتے ہیں گھٹنوں میں جوڑوں میں بھی درد ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ پانی کی کمی سے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ دیکھت کرتا ہے کس چیز کے لیے کرتا ہے این سب سے زیادہ دیکھت یہ کرتا ہے یہ سمجھا آپ کی یہ سب سے زیادہ دیکھت کرتا ہے سوگر سوگر بڑا دے گا آپ کی آپ کا س Hercel بڑا دے گا بی پی بڑا دے گا اور اس سے ہزاروں ہزاروں بیماریاں آپ کے شریر میں ہو جاتی ہے جب تک آپ فریس نہیں ہوتے تو فریس ہونا بھی ایک سب سے بڑی بات ہے اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کی کہ کیا اور لینا چاہیے نمبو وغیرہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے بی پی بھی ہو جاتا ہے صبح اٹھتے ہی پانی پانی پینا چاہیے بھائی پولا بھی نہیں کرنا چاہیے جو بھی پانی پیو گیا آپ سیدھا جو بھی ہے پانی پیو کم سے کم ایک گلاس تو ہے ہی ہے اگر دو گلاس پیو سکو تو وہ اور بھی اچھا ہے جب ایک بات میں آپ کو بتاؤں اپنے پریوار میں پورانے جو آدمی تھے وہ کیا کرتے تھے وہ ٹوکنیاں رکھتے تھے پیتل گی سمجھ آیا پیتل کیا کام کرتا ہے ریجیڈینٹ ہے سریر میں روگوں کو بچاتا ہے بہت چبردست طاقت ہوتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہلدی لگے نہ فٹکڑی اور رنگ بھی چوکہ ہو کہ گھر میں ہی ہوتا ہے گو پانی پیے تلخات رگ رکھ لے اس میں رات میں پانی رکھ دے اور صوبے سارا پی لے ایک بار میں نہیں تو دو بار میں دو بار میں نہیں تو تین بار میں یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ سیلٹ لے سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے آپ سیلٹ لیجیے صوبے صوبے اور جو موسمی فال ہیں جیسے سردگا ہے تو ایپل کھا سکتے ہیں جیسے ایک گاجر آتی ہے گاجر کھا سکتے ہیں کھیرہ بھی سستہ ہو جاتا ہے مو لی آ جاتی ہیں مو لی بھی کھا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے سریر کے لیے کافی لابدائے کھوں گی اور ان میں اکسیڈینٹ ہوتا ہے سب سے بڑی کیا ہوتی ہے اکسیڈینٹ اکسیڈینٹ کیا ہوتے ہیں اور کیا کاریہ کرتے ہیں شریف میں اکسیڈینٹ کیا کرتے ہیں ساپ کرتے ہیں خون کو بلکل ساپ کر دیتے ہیں جو بھی گھنگی ہوتی ہے نا جو اکسیڈینٹ کیا ہوتی ہے جو انکنٹرول گروہ ہوتی ہے اس میں بھی یہ کینسر کے لیے بہت ہی ایک اچھا کاریہ ہے اکسیڈینٹ اگر آپ کے شریر میں صحیح سے کام کرتے ہیں اور صبح صبح آپ کو بلکل فریش بھی کر دیتے ہیں تو یہ کاریہ آپ جرور سے جرور کریں میتروں تو ایسی کے ساتھ چائے تو میں یہ ہوں گا پھر سے ایک سندہ دوں گا کہ چائے نہ لے ہنے تھا آپ بیماریوں کے جال میں پھر جائیں گے اور پانی کو جتنے زیادہ پییں پانی جیون ہے جل ہی جیون ہے آپ نے پڑھا ہوگا کئی بھی جائے آپ پبلکی ہلتھ ہے یا اور کچھ ہے تو یہ کی بات آپ کو پڑھنے میں ملے گی روچک بات ہوگی کہ جل ہی جیون ہے میرے بھائی تو جل ہے تو کل ہے جل کو بچائیں پہلے کی عورت ہے نا تسلے میں نہاگے اس پانی سے کیا کرتی تھی نہاگے اس کو پیڑ پودوں میں یا جمین میں ہی ڈال دیتے تاکہ پانی وہ دوبارہ ریسائیکل میں آ جکے لیکن آج کا ٹائم کیا ہے کہ ریسائیکل نہیں ہو پا رہا آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا دوستو کبھی بھی ایک بات پوچھنا ہو آپ کو یہ کہے گا پانی زیادہ زیادہ پی ہو یہ نہیں کہے گا کہ آرو کا پانی منرل وارٹر پھلانہ وارٹر کوئی نہیں بوٹل کا پانی ہمیشہ اچھا بھی نہیں ہوتا اس کو اب آئیڈ کریں مٹکے کا پانی جتنے زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں وہ آپ ضرور لے کیونکہ مٹکے میں رکھا ہوا پانی مٹکہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی مسینری ہے جو اگر اس میں منرلز کم ہوتے ہیں تو ان منرلز کو پورا کرتا ہے ٹوٹل پورا کر دیتا ہے اور پانی کی قوالیٹی کو جو سریر کے لائق ہے جو ٹیمپریٹر چاہیے وہی ہی ٹیمپریٹر آپ کو ملتا ہے سردی میں حالا کی تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے بٹ وہ پینے سے آپ کو دکت نہیں ہوتی فریض کا پانی جتنا ہو سکے آوائیڈ کرے اور اچھا رہے خوش رہے مسکراتے رہے جندگی ایک ریس ہے اس میں بھاگنے کے لیے دوڑنے کے لیے میں نے آپ کو ایک فارمولا بتایا چھوٹی سی ٹپ دی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو اپنی جندگی میں اپنائیں گے اور کچھ کریں گے آگے بڑھیں گے تو اسی کے ساتھ دوستو پھر سے ایک بار جاہین سلام اور خوش رہیے مسکراتے رہیے جندگی میں ایک فارمولا ہے اگر مسکرائیں گے تو سب پہ ویجے پائیں گے موسکر پال